آج اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں جو سب سے بڑا فیصلہ کیا گیا وہ سٹیل ملز ملازمین فارق کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اور یہ نو ہزار سے زائد ملازمین ہیں جو بجائے اس کے کہ یہ جو بیمار ادارے جو بیمار یونٹس تھے ان کو کھڑا کیا جاتا یہ نو ہزار ملازمین اور وہ بھی اس حالت میں جبکہ کرونا سے پہلی صورتحال بتا رہے یہ دانش مندانہ فیصلہ ہے یا یہ تھا کہ سٹیل مل کو کھڑا کیا جاتا ہے جیسے ان کی اپنی پرائیویٹ فیکٹریاں کامیاب طریقے سے سنتیں چل رہی ہیں وہ کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں جو سنتکار ہیں اگر ان کی اپنی ذاتی فیکٹریاں ذاتی سنتیں کامیابی سے بڑھ سکتے ہیں تو سٹیل مل کو کیوں نہیں وہ کھڑا کر سکتے بجائے اس کے کہ ملازمین کو نکال دیں اور بے روزگاری کا نیا توفان کھڑا کریں وہاں بھی دیکھیں پی آئیے ہے سٹیل میں لیت چار پانچ ادارے جو جوکیں لگی ہوئی ہیں جو جس سے ملکی اقتصادی چار پانچ سو ارار روپیہ سلانہ جن میں کھایا جاتا ہے بھائی جو بندہ جس کو کام آتا ہے میں نے آج تک کوئی بندہ جس کو اپنی شعبے کا کام آتا ہے وہ اس کو فارغ نہیں دیکھا ابھی بھی آپ کریں نو ہزار کو وہ نکال رہے ہیں کل یہ سٹیل مل چلی ہے تو ان میں سے جن جن کو کام آتا ہے ان کو گھر سے انہوں نے منتے کر کے لے کے آنا ہے جو ویسے ہی وہاں آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اٹھارہ ہزار بندہ پی آئیے میں ہیں اب یہ ایدھر نو ہزار ابھی پتہ نہیں اور کتنا رہ گیا ہے اور دو اور ہزار ہیں تو چلی سے بات یہ ہے کہ جو نو ہزار آدمی ہیں اگر سٹیل مل کی پیداواری صلاحیت بڑھائی جائے اس کو چلایا جائے تو نو ہزار کیا آپ کو تو اٹھارہ ہزار بندہ بھی کم پڑے گا تو بجائے اس کے کہ اس کو چلانے کے لیے اقدامات کریں تو کسی کو دیں آپ سٹیل مل تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے جو کابینہ میں بیٹھے ہیں سنتکار آئی پی پیس کے اونرز اگر ان کی اپنی تمام فیکٹریاں تمام سنتیں تمام کارخانیں وہ اگر پروفٹ میں چل سکتی ہیں کیا وہ یہ ملازمین کو نکال کے دوگانے بند کرتے ہیں یا پھر جی نہیں ملازمین تو پہلے نکل ہوئے ہیں کہ سالوں سے بند ہے سٹیل مل آپ میری باز مرحل نوٹ نہیں کر رہے وہ ابھی تک یہ تو یعنی صرف اپنا پی رول پر ہیں وہاں کام تو ہو ہی نہیں رہا جی ہاں تو چلیں وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا کام نہیں ہو رہا لیکن کام ہونا چاہیے نا چاہ ساب چائنہ تیار ہے چائنہ تیار ہے رشیہ تیار ہے کہ ہم اس کو ریہ بیلیٹ کرتے ہیں اس کو دوبارہ سے کھڑا کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس طرف کچھ جائے تو صحیح اور یہ خود ملازمین بھی کہتے ہیں کہ ہمارے حوالے کر دیں ہم اس کو پروفٹیبل بنا دیں گے اگر نہ بنائیں تو ہمیں فارق کر دیں اس طرف کوئی نہیں جاتا عام آدمی کا اگر روزگار کا مسئلہ ہے ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کام نہ کریں اور نمبر ٹانگ کے جنہوں کم استعمال کی تی گئی ہے تین چار ہزارہ چھے وہ اپنا تہائے لیتی جائیں اور وہ گوست ملازم جو ہے اس کے حق میں نہیں ہوں اس سے حق تلفی ہوتی ہے جن لوگوں کو کام آتا ہے میں کہتا ہوں یہ تو یقصص حیصلہ کی ہے انہوں نے ایک تلوار چلا دی ہے انہوں نے آج کہ جناب تمام کہ تمام نو ہزار ملازمین کو فارق کریں گے دھائی سو باقی رہیں گے اس کے بعد اگلے سٹیج پہ سارے ہی نو ہزار ہیں ہاں تو اور کتنے ہونے ہیں سر نو ہزار سے زیادہ کتنے ہونے ہیں ہاں جی کوئی ان سے اطلاعات لے نا کہ کیا ہے بطلہ کتنے بندے ہیں کافی ہیں اینیوے خیر ابھی یہ چلے گی باہت آگے چلے گی اور میرا خیال ہے یہ عدالتوں تک پہنچ جائے گی